ہلو نمشہ دوستو آپ کا سواگت ہے کسان باغوان چینل پہ تو آج کا ویڈیو ہے یہ جو آپ کو سیب دکھ رہے ہیں ان کو کھایا ہوا ہے اور کچھ جو پیڑ ہے ان میں کیا ہو رہا ہے جو اندر جانے والا کیڑا ہوتا ہے یہ یہاں آپ اگر دھیان سے دیکھیں تو یہ یا تو اندر اس میں جا چکا ہے یا پھر جانے والا تھا تو اس طرح کی بیماریا اس سال بہت زیادہ لگ رہی ہے اس کا مندر جانے کی کافی دن سے بارش نہیں آئی ہے جو بھی کیڑے ہیں یا جو بھی انسیکٹس ہیں وہ سارے پیڑ کے پیڑ میں ہیں بارشیں نہیں تو تھوڑے بہتے کہیں نہ کہیں وہ نیچے گر جاتے ہیں بیماریاں تھوڑی کنٹرول ہو جاتی ہے پھر اس سال بارش نہیں ہے جس وجہ سے یہ والی دکت آ رہی ہے بہت سے بھائیوں نے کمنٹ کیے کہ اس کا ہمارے کو صحیح بھائے بتائے کچھ بھائی کیتنا شک مار رہے ہیں جو کیاپ کے لیے بہت زیادہ ڈینجر ہو سکتا ہے اس پر آپ کو مائٹ کی شکایت آ جائے اس سال جیسے سکھا بھی چل رہا ہے پھر اس کا کیا علاج ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس ویڈیو میں اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل پر اگر نئے ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے نوٹیفکیشن بیل آن کر لیجئے تاکہ اس طرح کی جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچتے رہے آپ ہمارے کو انسٹا پیس بک کو بھی فالو کر سکتے ہیں ڈسکیپشن میں اس کا لنک آپ کو مل جاؤ گا تشکا ہمیں آپ کو دو جو اپائے ہیں وہ ہمارے اورگینک میں آتے ہیں ہم سپریے کریں گے سب سے پہلے تو اگر آپ لوگوں کے پاس نیم وال ملتا ہے آپ کو کیا ہے وہ کم پی پی ام کا ملتا ہے اگر آپ کو اچھا نیم وال چاہیے پیسے ایزلی وہ پروائیڈ نہیں ہوتا مارکٹ میں کہیں کہیں آپ کو ملے گا سب ہی دکانوں میں نہیں ہوگا اگر ہوگا بھی تو اس کا جو پی پی ام ہے وہ کافی کم ہوتا ہے تو آپ کو ڈسکیپشن میں لنک مل جائے گا نیم وال کی سپریے آپ لوگ اگر ایسا ہی موسم رہتا ہے تو ہرپیٹ کرتے رہے ریگولری جیسے ہر دس یا پندرہ دن بعد آپ نیم وال کی سپریے کرتے رہے جس سے آپ کو کافی زیادہ بینیفیٹ اس میں ملے گا اور نیم وال کے علاوہ اگر آپ نیم وال نہیں کر سکتے تو آپ جو سنگل پانی ہے کھالی پانی اس میں کوئی کچھ بھی چیز آپ نے مکس نہیں کرنی ہے اسے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس سے کیا ہو جائے گا ایک تو جو ہمارے بیماری فیال رہی ہے کوئی بیماری ہے کوئی جو لیپ سے اس میں سکوٹ والی بیماری ہے کہیں مسکس وائرس کی پرابلم ہے بہت ساری پرابلمیں ہوتی ہے تو باقی سپریز اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ ٹھیک رہے گی تو آپ لوگ کیا کریں کہ سنگل پانی کی سپری بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں اسے بھی آپ لوگ ریپیٹ کرتے رہے اگر آپ کے پاس پانی اویلیبل ہے بس تک تو آپ لوگ کیا کریں کہ جو نیم وال ہوتا ہے اس کی سپری آپ لوگ کریں جس سے آپ کے یہ سی والی بیماری بھی ٹھیک ہو جائے گی اور دوسری بیماریوں میں بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا اگر ہم دوسری سپریز کرتے ہیں جیسے کیٹ ناشا کوئی بھی انسیکٹی سائیڈ بگرہ کریں گے تو کیا کہنا کہیں ہمارے جو بیماریاں ہیں ان کا بڑھنے کے خطرہ بڑھ سکتا ہے اگر بائی چانس بارشیں نہیں آتی ہیں اس سال لگوگ تین نہینے ہونے جا رہے ہیں کبھی بارش اگرہ نہیں آئی ہے تو اگر آپ کے یہ اس طرح کے سیب کھارے انسیکٹس یا اس میں اندر جانے کی پرابلم میں بہت سے بہائی ہو کہ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے شوشل میڈیا پہ بھی اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہے کچھ اس میں بولتے ہیں کہ آپ اس طرح کی سپری کر لیجیے یا وہ کر لیجیے تو آپ نے اس طرح کی کوئی بھی سپری نہیں کرنی ہے آپ کو جو سپری ہے وہ کرنی ہے صرف نیموال کی باقی کوئی بھی سپری اس وقت نہیں ہو سکتی ہے اور اگر آپ کے مائٹ کی دکت آتی ہے پتوں میں لال گیزی آ جاتی ہے اس طرح سے کچھ آپ کو پھر جو آپ کا پتہ ہے وہ دکھائی دینے لگتے ہیں زیادہ تر پتے تو آپ لوگ مائٹ کے لیے آج کل سموریل دو لیٹر دو سو لیٹر پانی میں ڈال کر اس کی سپری کر سکتے ہیں اس کا صحیح ٹائم آ چکا ہے کیونکہ اس سال ایڈوانسی ہے مارچ میں ہونا تھا وہ اس سال اپریل میں ہی ہو رہا ہے تو آپ لوگ سموریل کی سپری بھی دو لیٹر کی کر سکتے ہیں جس سے آپ کی جو مائٹ میں تھوڑا بچا ہو سکتا ہے اور دوستو جو نیموال ہوتا ہے اس سے جو ہمارے یہ بلیک ایفرڈ آپ کو اس طرح سے دکھرا ہوگا کالے کالے سے ڈالٹ اس میں بھی جو نیموال ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے چاہے بلیک ایفرڈ ہے یا گرین ایفرڈ ہے کوئی بھی چھوٹے موٹے کیڑے ہے ایک جو چلنے والے کیڑے ہوتے ہیں وہ بھی پودے میں بڑھتے رہتے ہیں اور جو لائٹ کے پاس آتے ہیں ان پر بھی نیموال ہے وہ کنٹرول کرتا ہے اگر آپ اچھے پی پی ایم والی نیموال کی سپری کریں گے تو آپ کو بہت اچھے بینیفیٹس کے ملیں گے تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیٹ اوپی کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد موسیقی